بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسا ہے آپ سب دعا ہے آپ سب خیریت سے آج میں آپ کے لئے اس طرح سے بیبی گلز کے لئے یہ ڈریسز ہیں جن کے جنہ میں سٹیچنگ آئیڈیاز آپ کے لئے لے کے آئی ہوں اس طرح سے کچھ اس میں کرتیز ہیں اور کچھ اس میں فروکس ہیں اور کچھ اس میں آنا افغانی فروکس ہیں اور اس طرح سے کچھ اس میں جنہ شرارہ ورارہ ٹائپ اس طرح کے لیکن الگ الگ ڈیفرنٹ آئیڈیاز ہیں جو میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں جو کہ امید ہے آپ کی بچوں کے کپڑوں کے سٹیچنگ میں مدد دینے والے ہیں عید پر تو اس طرح سے آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو کافی فائدہ ہونے والا ہے اس سے افغانی فروکیس میں اور آنا یہ شرارہ غرارہ ہے اور کرتیاں ہیں اس طرح سے آپ کے لئے الگ میں الگ تر آکے جنہیں میں آپ کے لئے کافی سارے آئیڈیاز لے کے آئی ہوں سب میں پہلا آپ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کے بلکل سمپل سا بنایا ہے اس کو لیکن جسے زیادہ اس میں ہم نے وہ نیکیا بس کرتی ہے اس کے پلازو پر جہاں پر ہم نے سلائی کی تھی وہیں پر ہم نے اس کے چرمہ لگا دیا اور اس طرح سے اس کے پینلز میں فرنٹ سائٹ پر ہم نے صرف اس کے چرمہ لگا ہے بیک سائٹ پر نہیں اور اس طرح سے یہ لیس تھی اس کے ساتھ اس کی میچنگ کی ہم نے لی تھی اور یہ جو ہے یہ جو اس میں گھوٹے کے پھول ہیں تو اس طرح سے یہ ہم نے لی اس کے ساتھ میں نے موٹی لگا لی تو اس کے بٹن منا لی ہم نے اس طرح سے اس کے بیچ میں جسے ہنا ہمارے فیبرک کٹنگ کرنے والے جگہ ہوتی تو یہ وائٹ تھا اس کا بلکل تو اس کے اوپر میں نے یہ اس طرح سے ایک چرمہ لگا کر اور اس کے سلیپس کے آگے میں نے اس طرح سے یہ لیس لگا کر اس کو کریئٹ کیا ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گا یہ اس کے گھوٹے کے پھول ہیں جو عام مل جاتے ہیں آج کل تو اس طرح سے آج کل کافی ٹرینڈ نوی چلے ہیں تو اس کے ساتھ میں نے کیونک اسٹائل کیا ہے کہ اس کے ساتھ میں نے دو موٹی لگائے تو جس سے جنہیں بہت پیارا سے ایک بٹن کریٹ ہوگا اس طرح سے اس کا پلازو ہے یہ دیکھا میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے نیک کا ڈیزائن اس طرح سے بٹن ٹیک پٹی لگانے کے بعد اور اس میں یہ میں نے لگائے اور یہ اس کے بیک سیٹ پلائے نے بس صرف اس کے دعوان پر میں نے اس کی لیس لگائی ہے اور اب یہ آپ کے ساتھ میں دوسرا ایڈیا شیئر کرنے والی ہوں جس طرح سے یہ دیکھیں اس کی سلیپس ہے اس میں ہم نے اس طرح سے الاسٹک سلیپس بنایا ہے اور اس کی کافی گھیرتی اس کی تھے اس کی یہ اس کی یہ اور اوپر ہم نے اس طرح سے یہ دوریڑا ہے ہے اس تک سلیپل سلیپس کےprendersرے پہر میں نے کوئہ تھا اس چلیمہ سے یہ دیکھیں لیکن یہ دیکھا ہے اس طرح سے آپ اس میں دیکھیں آم پوجع ہوگا ہے اس طرح سے ہم نے یہی بنایا ہے اس کے ساتھ اور یہ دیکھیں اس کا فلاور ہم نے یہاں لگایا تھا بس اور اس کی سٹیچنگ ڈیٹیل ہم نے اس کو اتنا زیادہ ہیوی نہیں رکھا اس کو بلکل سمپل سا رکھا ہے اور یہ دیکھیں اس کی ڈوری لگائی ہے ہم نے اس طرح سے بٹنز کے علاوہ بھی اگر آپ اس طرح سے لوپس اور ڈوری لگائیں چاہے تو بھی آپ کے لئے یہ آئیڈیا ہے اس طرح سے دیکھیں فلاور بھنچ ہے آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں لیسس کی علاوہ ایک یہ الگ آئیڈیا آپ کے لئے کہ لیسس کی علاوہ بھی آپ اس طرح بنچ سے اور ڈوریوں سے لوپس کی مدد سے بھی آپ بہت سمپل سا اور پیارا سا ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں امید ہے آپ کو پسند آئے گا آپ نے مجھے کمیٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو ان سب آئیڈیاز میں سے کون سا آئیڈیا زیادہ اچھا لگا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ کے ساتھ میں نمبر وائز شیئر کروں گی یہ تیسرا ایڈیا ہے اور یہ ایک کرتی ہے اس طرح سے ہم نے اس کے لئے یہ لیس لیے جیسے فریل والی لیس ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کے آگے فریل نہیں اس کے دھاگے نکلے ہوئے ہوتے تو اس طرح سے آج کے لئے چل رہی ہے کافی تو اس کے پلازو کے پر ہم نے یہ لگائی اس کے آج تین کے پر اس کی ہم نے تھوڑی امریلہ ٹائپ اس کی سلیوز رکھی ہیں اور اس کے دامن پر ہے اور اس طرح سے ہم نے چکور میں کر کے اس کے گلے کے اوپر یہ لیس لگائی اور بس اس کے پلازو پر ہے اور یہ اس کے بٹنز لگائیں اس کے بیچ میں سلٹ کھول کے اور یہ دیکھیں اس کے پلازو پر بھی اس طرح کی اس لگیوئے لیس تو یہ ایک یونیک آئیڈیا آپ کے لیے دیکھیں آپ اس طرح سے بلکل سمپل سا بھی رکھ سکتے ہیں جیسے کچھ لیس لگا کر آپ دیکھیں اس طرح سے اس کی ہم نے جیسے امریلہ ٹائپ سلیوز بنائی ہیں اس کی اور یہ دیکھیں اس طرح سے چکور سا بنا کر ہم نے اسے صرف لیس لگائی ہے اس کے پر ہم نے اس میں ہم نے کوئی کٹنگ چٹنگ نہیں کی ہے بس اس کے پر لیس لگا کے اور اس کا یہ نیک بنائے ہم نے اس کا تیسرا ایڈیا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ایک کرتی ہے اس طرح آپ بنا سکتے ہیں جیسے بچوں کے لیے اور یہ ایک ہے شرارہ شرارہ کہتے ہیں یا غرارہ کہتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں آپ ہم نے اس کی اس طرح سے کوٹی ٹائپ ہم نے ڈبل لیس لگائی اوپر اس کے اور اسی ایک لیس کو جویں ہم نے اس طرح سے چندے کی اس میں بٹن بنا لی اس طرح Rakamasی تین اور اس طرح سے ہم نے اس کو کیاٹ کیا ہے اس یہ سلیپز ہے اور اس کی داواں پر میں ڈبل لیس لگائی اور ہرے پر ہم نے اس طرح سے دو لے اسی لگا کر ہم نے سے کریٹ کیا ہے ہم آپ بچوں پر یہ بھی کافی اچھے لگتے ہیں اگر آپ بنائیں گے اس طرح کی لیس لگتے ہیں تو تو اپ اس میں اگر آپ صرف گھوٹے کی بھی لگاتے میں جائیں اس کے اوپر ڈیزائننگ تو گھوٹے کی بھی کافی اچھی لگتی اس کے اوپر اسے کوئی پتلا گھوٹا اور کناری والا گھوٹا آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ اس کا چوتھا آئیڈیا ہے آپ کے ساتھ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ چوتھا آئیڈیا ہے اس کا امید ہے آپ کو پسند رہا گا آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانے کہ آپ کو سب میں زیادہ کونسا آئیڈیا اچھا لگا ہے پہلا دوسرا تیسرا چودھا پانچوائے چھٹا اس طرح سے دیکھیں یہ چار آئیڈیا میں نے شیئر کر دیا اور یہ پانچوائے آپ کے ساتھ جیسے اب ہمارے جو لیفٹ اور پیسیز بچ جاتے ہیں دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی کلیر کف سلیوز بنائی اس کی افغانی اس کے ساتھ شروع رہے ہیں اس کا راؤنڈ نیک بنانے کے بعد اور اس میں سے دیکھیں یہ ہماری بڑوں کی جیسے مدر اور روٹر ایک جیسے کپڑے پینیگی میں آپ کی م habe Netz Boundہ کے دامن کپڑے پر اور سر ریس لگا ہے اس میں جتنا کپڑا ہی لگایا ہے میں صرفا تھوڑا تھا اس میں لیفٹ اور پسیز بچئے تھے اس طرح سے یہ دیکھیں سر وجہاں ہے اس نے کپڑا لگا تھا اور کچھ آہستین میں سے نکلا تھا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو بورڈر دیکھے اور اس طرح سے یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی ہم نے اس طرح سے اس کو دامن کا کپڑا بیچ میں لگا کر اس کے ساتھ اور لگا کر تو ہم نے اس طرح سے دیکھیں افغانی شلوار بنائی اس کے ساتھ کف والی تو یہ بچوں پر کافی پیارا لگتا ہے اس طرح کا اور ویسے بھی افغانی کپڑے کافی ٹرین میں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے کفز کفز بنا ہے اس کے اور اس طرح سے یہ اور اس کے آہستین میں بھی کفز ہے اور یہ پلازوں میں بھی اس کے پینٹ میں بھی اس طرح سے ہم نے ایک کف لگا لی ہے افغانی شلوار بنا دی ہم نے یہ افغانی شلوار ہے اور اس کے ساتھ یہ فروک ہے جس میں ہم نے صرف آنا ہے اس کے یہاں پر ہم نے کمر کے پاس چنٹ ڈالی بھوزہ چنٹ نے ڈالی ہم نے اس کے بیچ میں جو اس کے کپڑا بچا تھا جسے دامن کا تو وہ ہم نے اس میں اس طرح سے ہی اس کی ہے امید آپ کو یہ آئیڈے ہی پسند آئے گا کیونکہ بہت ہی سیمپل اور پیارا سبس سٹیچنگ ڈیٹیل ہے اس کی جو ہم نے اس میں جسے ایٹ کی ہے تو اس کی سارے سٹیچنگ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہیں دیکھیں اس کے آئیڈیاز ہیں اس کے افغانی شلوار کے ساتھ آپ اس طرح سے سلیوز بنا سکتے ہیں اور یہ اب ہمارا آخری آئیڈیا ہے اس میں یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں نہیں اس طرح سے ہم نے اس کے یہ فروک بنائی ہے اس میں جو ہم نے اس کے جو اپا فیس سلیوز بنایا ہے لیکن لاسٹک کے ساتھ اس طرح سے دیکھیں چھپور لیس لگائی ہے ہم نے اس میں اور اس میں ہم نے کوئی کٹنگ شیٹنگ نہیں کی بس اس کے اوپر رکھ کے ہم نے لیس لگائی اور یہ ہم نے صرف اس کے چون ڈالی ہے سائیڈ پر اس کے بالکل چون نہیں ہے جہاں پر ہم نے اس کی چن ڈالی تھی اس کی اوپر ہم نے اس طرح سے لیس لگا دیا اس اوپر کی سائیڈ لے گئے تو بس اس طرح سے اس کا جوڑ بھی چھپ گئے اور اس طرح سے ہم نے اسی لیس کو ہم نے چن ڈے دے کے اس میں سے بٹن بنائے اور اگر آپ کو آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کون سا ایڈیا سب میں زیادہ اچھا لگا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اس طرح سے اچھا ایڈیاس کمپلیٹ ہو گئے ہمارے آپ نے اگر آپ کو میری ویڈیو پس نہیں تو آپ نے میرے ویڈیو کو لائک کرنے شیئر کرنے بیل ایکن کو پریس کرنے میرے چینل کو سبسکر کرنے اس کے ساتھ ابھی ہم نے پجامہ نہیں بنائے تھا وہ میں نے آپ کی ساتھ شیئر نہیں کہ اس کا عام پجام بنانے ہم نے شکریہ